اسلام علیکم ایرے ورن ویلکم تو ایزی کوکنگ وید می کیسے آپ سب لوگ ہوفیلی بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے آج آپ کو بہت زبردست اور صافت کیک کی ریسپی دیں گے جو کہ ہم نے بنایا ہے مائیکرو ویو آون میں اور بہت یونیک اور کھوک بننے والی چھٹپٹ بننے والی یہ ریسپی ہے اس لیے کہ مائیکرو ویو آون میں جو کیک بنے گا وہ ویدن ٹین منٹس بن جائے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے بہت صافت اور یمی اور ماؤتھ وارٹرنگ یہ کیک بنے گا انشاءاللہ آپ میری ریسپی کو اگر ایز ایٹس فالو کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کے پیسیز کچھ کٹ کر کے میں آپ کو کلوزلی بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے ایک ایک پاؤنڈ کے دو کیک بیک کی ہیں اور پھر ان کے ہلکی پلکی ہم فروسٹنگ بھی کریں گے کلوزلی آپ دیکھیں کہ ہمارے کیک جو ہے وہ کتنے اچھے بیک ہوئے میں کوئی ان میں جو ہے نا وہ ہارڈ پن نہیں ہے اور ایک پیس میں آپ کو کٹ کر کے بھی دیکھاتی ہوں اوور نائٹ پیس رکھنے کے بعد اس کو کٹ بھی آپ کریں گے تو ایز ایٹس جے سیکنڈ ڈے بھی آپ کا کیک اسی طرح سوفٹ اور یمی رہے گا اوون کے اندر اس کی بہت کوئی کو جھٹ پٹ سی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے لنج باکس کے لیے ٹی ٹائم کے لیے کسی بھی ایونٹ کے لیے آپ اس کو بہت جلدی بیک کر سکتے ہیں اور کچن کے ایسی انگریڈینٹس کے ساتھ بنے گا جو ہر کچن میں اویلیبل ہوتے ہیں بہت سپونجی کے ایک زبردست سجیاب کے لیے تیار کیا آئیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ون تھرڈ کپ جو ہے وہ آئل لے لیا ہے آئل آپ نے نارمل لے لینا ہے کوئی بھی جس میں بہت زیادہ سٹرونگ فلیور نہ ہو جیسے کہ سرسومارہ کا آئل اس طرح کرنا ہو ون تھرڈ کپ آپ نے اس کے اندر دہی ایڈ کر دینی ہے نارمل گھر کی دہی جو ہے وہ ایڈ کر دیا میں نے اس کے اندر اور یہاں پہ آدھا کپ جو گرائنڈ ہوئی بھی شگر ہوتی ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ بھی آپ گھر میں ایزیلی گرائنڈ کر کے اس کو باریک کر کے ڈال سکتے ہیں آدھا کپ شگر ہے اور اس کے اوپر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے شگر اور اس کو ہم ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے مکسنگ کرنے کے لیے آپ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہینڈ ویس کی مدد سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سامنے بس اس کو اتنا فلفی کرنا ہے تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے جتنا یہ فلفی سا ہو جائے تو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ایڈ کریں گے وہ چیزیں ہم ایک اس طرح کی چلنی رکھیں گے اس کے اوپر ہم نے تقریباً اس کے اندر ایک کپ میدہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ون تھرڈ کپ جو ہے نا وہ اس کے اندر کوکو پاورڈر ایڈ ہو رہا ہوگا ڈرائی انگریڈینٹس سارے ہم اس ٹرینر کے اوپر ہی ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو بلکل ایک چھوٹکی کے قریب اس کے اندر بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بلکل لائٹ سا اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے ون پینچ آپ کر سکتے ہیں سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح ہم یہاں پہ چھان لیں گے تاکہ کوئی بھی لمپس وغیرہ کسی چیز کا نہ رہے اور ساری جو 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 درائی انگریڈینٹس ہیں یہ اچھی طرح یہاں پہ مکسنگ ہو جائیں تو بہت کوئی انشاءاللہ ریسیپی آپ کی بنے گی آپ نے بلکل جو میں نے آپ کو ریسیپی دیا آپ نے اس کو ایڈیٹس ہی فالو کرنا ہے اور سارے انگریڈینٹس یہاں پہ ہماری اچھی طرح جو ہے وہ سٹینر سے ہو کے جا چکے ہیں اور ان کو ہم اچھی طرح نیکس ٹیپ میں کریں گے مکسنگ اور کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ سے آپ نے اس کی اچھی سی مکسنگ کر لینی ہے مکسنگ کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس تقریباً آدھا کب سے تھوڑا سے زیادہ دودھ ہے وہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے جانا ہے کہ آپ نے اس کی جو کانسسٹینسی رکھنی ہے وہ اس طرح کی ہو جس طرح میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں بہت زیادہ لیکوڈی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو بلکل اس طرح کی کانسسٹینسی میں جب یہ آ جائے گا تو آپ کا بیٹر بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ جو مولڈ ہم لیں گے وہ اوون پروف ہونا چاہیے اور اوون کے لئے آپ کسی قسم کا بھی مولڈ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہی آویلیبل ہے اور میں اسی کے اندر بناؤں گی دو کیک میں بناؤں گی ایک ایک پاؤنڈ کے تو وہ بہت اچھے اس میں جلدی بیک بھی ہو جاتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح گریس کر لیں گریس کرنے کے بعد کوئی بھی بٹر پیپر یا نارمل پیپر آپ اس کے اندر رکھیں سارا جو بٹر آپ نے بنایا ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اوون میں رکھیں گے اور اوون میں ہم اس کو دو سٹیپ میں بیک کریں گے دو سٹیپ کا میننگ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ میں فل ٹائمنگ نہیں دے دینی کیونکہ ہر اوون کا ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے ہیٹ کا تو میں اس کو انشاءاللہ اس کے اندر رکھنے کے بعد پہلے میں اس کو چار منٹ کے لئے رکھوں گی اور چار منٹ میں رکھنے کے بعد آپ اس کو پہلے چیک کریں گے کہ آپ کا کیک کتنا ہو چکا ہے چار منٹ رکھنے کے بعد اس کو چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ ہم اس کے بعد کتنے منٹ کی اگین ضرورت ہے چار منٹ میں نے پہلے رکھا اور اس کے بعد میں نے تین منٹ اگین رکھا تو میرا کیک جو ہے وہ بہت اچھا زبردہ سا بیک ہو چکا تھا ہر اوون کی جو ہیٹ کا لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمپنی وائز بھی اور اس طرح تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے پہلی دفعہ جب میں نے چیک کیا تو وہ ابھی نہیں ہوا تھا یہ دوسری دفعہ جب میں نے اس کو مزید 3 منٹس دیئے تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹک کے ساتھ آپ نے لازمی اپنے کیک کو چیک کر لینا ہے اور کیک ہمارا بہت ہی اچھا سوفٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں اور دوسری طرح ہم اس کا اچھا سا گناش بنا لیں گے وہ بھی بلکل بیسک انگریڈنس کے ساتھ بنے گا کیک کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بلکل نیچے تک پکا ہوا کیک ہے بلکل سوفٹ ہے اور کوئی کچھا پانس میں نہیں ہے کوئی ہارڈ پانس میں نہیں ہے انشاءاللہ آپ اسی طرح اگر ٹرائے کریں گے تو آپ کا کیک بھی سیم ایسا ہی بنے گا گناش کے لیے جہاں پہ میں نے جو چیزیں لیے ہیں وہ تقریبا میرے پاس ون تھری کپ جو ہے وہ کوکو پاورڈر ہے اور اس کے اندر تقریبا ہاف کپ میں نے جو ہے وہ شگر ایڈ کر دیا اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر کان فلور ایڈ کرنا ہے یہ چیزیں آپ نے ڈال کے اچھی طرح ان کی مکسنگ کر لینی ہے اور تقریبا ہاف کپ دودھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس بیٹر کو اچھی طرح بنا لینا ہے اور مکسنگ کر لینی ہے اس کے بعد اس کو سٹوپ کی اوپر رکھیں گے اور ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو وسک اس کے اندر چلاتے رہنا ہے اور جب آپ کا گناش بلکل سیم اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو آپ نے اس کو اتا لینا ہے اور لاز میں تقریبا ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بٹر آئٹ کر دیا ہے بٹر آئٹ کرنے سے آپ اس کی لکھ دیکھیں گے کہ بہت اچھی اور شائنی اور زبردست سی لکھ ہو جائے گی یہاں پہ جو دونوں کیک ہیں وہ ہمارے آلموس بیک ہو کے تھنڈے ہو چکے ہیں اور پہلے کیک کو ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی یہ ہلکی پلکی سی فروسٹنگ ہم اس کے اوپر کر لیں گے یہ کرنے کے بعد دوسرا کیک جب میں نے اس کے اوپر ڈی مول کیا تو یہاں پہ یہ میرا کیک چونکہ میں نے ایک ہاتھ سے پکڑا تو تھوڑا سا میرا کیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریک ہو چکا تھا یہ کیک ماشاءاللہ اتنا اچھا اور سوفٹ بنا تھا بٹ کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر فروسٹنگ کرنی ہے تو یہ بلکل پرابلم نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا زبردست یہ سارا جو آپ نے گناش بنایا ہے یہ آپ نے اپنے کیک کی اوپر اچھی طرح چاروں طرف اس کو سپریڈ کر لینا ہے اور سپریڈ کرنے کے بعد کناروں پہ سائیڈوں پہ آپ اس کے اوپر کسی بھی طرح کی بیسک سی جو بھی آپ اس کے اوپر سیٹنگ کرنا چاہیں جس چیز کی بھی کرنا چاہیں کیچن میں سے کوئی بھی ایسا انگریڈینٹس جو آپ کو پسند ہیں آپ کر سکتے ہیں بلیک چوکلیٹ اویلیبل ہے وہ تھوڑی سی آپ شریڈ کر کے وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا سنوئی سا لک دوں گی اور کوکونٹ پاورڈر جو ہوتا ہے یا کوکونٹ کو آپ ایسی لی گریٹ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں میں اس کے ساتھ ہی اس کو ڈیکوریشن اس کی اچھی سی کر لوں گی اور کوکونٹ کو میں نے فریشلی جو ہے وہ اس میں گریٹر میں گریٹ کر لیے اور ہلکی پلکی سی ڈیزائننگ ہم اس کے ساتھ کر لیں گے ایگ لیس یہ کیک ہے اور دوسرے اومن کے آپ اس کو مایکرو ویو اومن میں کتنا ایسی لی بنا سکتے ہیں ریسی پی بہت ایزی ہے بلکل مشکل نہیں ہے اور فروسٹنگ بھی ہم اس کی کریں گے گناش بھی ہم نے اس کا ریڈی کر لیے انشاءاللہ آپ کو ریسی پی میری بہت پسند آئے گی آپ اس کو ایز ایس ضرور فالو کیجئے گا میرے چینل ایزی کوکنگ ویڈ می کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میرے پیچ کو ضرور لائک کیجئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں رکھے گا اللہ حافظ